قریباً پورے پاکستان کو بین کر دیا پیچھے کچھ چھ مہینوں کے اندر یو اے ای گورنمنٹ پاکستان کے نا ویزٹ ویزا پروب کر رہی ہے اسلام علیکم موزز ناظرین آپ کا میزبان عزر سلیم آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا پاکستان اپنا پیارا پاکستان کے موزز ناظرین آج آپ کے ساتھ میں یو اے ای کے ویزے کے حوالے سے کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای گورنمنٹ پاکستان کے نا ویزٹ ویزا پروب کر رہی ہے اور نا ہی ریزیڈنس ویزے پروب کر رہی ہے اس کی کافی ساری وجہ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے ویزے بین ہوئے ہیں آج یہ کی جو ویڈیو ہے اس میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویزٹ ویزے کے حوالے سے انفرمیشن شیئر کروں گا ریزیڈنس کے لیے انشاءاللہ آگے پھر کسی دن ویڈیو بناوں گا اچھا تو ویزٹ ویزا اس لیے آج سے چھ مینے سات مینے پیچھے دیکھے ہیں تو پاکستان کے چند ایسے شہر تھے جن کے ویزٹ ویزا بند کی ہوئے تھے یو ای گورنمنٹ نے ان کی جو صد سے مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ لوگ وہاں سے ویزٹ پر آتے ہیں دبائی کی اندر کام سرچ کرنے کے لیے ان کو کام نہیں ملتا تو وہ آور سٹے ہو جاتے ہیں آور سٹے ہو کے جب چیکنگ ہوتی ہے کہیں پر پولیس چیک کر لیتی ہے بندے کو تو اس میں جو سیٹیز بند تھی نا ان کے لوگ زیادہ ملتے تھے ان کو کہ یہ اس شہر کے زیادہ لوگ آور سٹے ہو رہے ہیں تو انہوں نے ان سیٹیز کو بند کر دیا تھا ابھی جیسے جیسے وقت گزر تک گیا ہے ایسے ہی پاکستان سے کافی لوگ یہاں پر ویزٹ پر آئے ہیں فیملیز آئے ہیں ویزٹ پر ورک کرنے کے لیے تو ان کو کام نہیں ملا کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ آور سٹے ہو گئے ہیں آور سٹے ہو گئے ہیں تو جب پہلے چیکنگ کرتے تھے تو چند سٹیز ملتی تھی ابھی چیک کرتے ہیں اگر جیسے کہ پولیس چیک کرتی ہے کہیں پر بھی آپ کو چیک کر سکتی ہے تو اس میں زیادہ تر آل پاکستان کے لوگ جو ہیں نا وہ آور سٹے ان کو ملے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اور ابھی کافی بہتری آ رہی ہے پاکستان میں کافی لوگوں کے ویزٹ ویزا مل رہے ہیں نکل رہے ہیں بٹ ہر کسی کو نہیں مل رہے ہیں پہلے کیا سینطہ ویزٹ ویزا اپلائی کرتے تھے نا تو تقریباً دو سے یا پانچ پرسنٹ چانس ہوتے تھے ریجیکٹ ہونے کے اور ابھی نائنٹی فائف پلس جو پرسنٹ ہیں وہ ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں اپروڈ ہونے کے چار سے پانچ پرسنٹ ہیں اور اپروڈ بھی صرف ان لوگوں کو رہے ہیں جن کی پروفائل اچھی ہوتی ہے جو ایک بزنس مائن ہے بزنس مائن بندہ ہے یا اس کی پروفائل بزنس والی ہے کہ وہاں یہاں آکے بزنس کرے گا کمپنی بنائے گا یا انویسٹمنٹ کرے گا صرف اسی بندے کا جو ویزا ہے وہ اپروڈ ہو رہا ہے باکہ ڈاکومنٹ سارے سیم ہیں کوئی ڈاکومنٹ میں چینجنگ نہیں آئی وہی ڈاکومنٹ ہے ویزا کے لیے ریزیڈنس کے لیے کافی چینجنگ آئی ہیں پہ وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا صرف اس بندے کی ریجیکشن نہیں آرہی جس بندے کی پروفائل اچھی ہے جس میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر سے بات اگر کوئی یہاں پولیس میں یا سی ایڈی میں کام کرتا وہ بندے کو دیکھ کے پتا چل جاتے کہ بندہ کس کیٹ اگری کیا اسی طرح جب بندے کی فائل جاتی ہے گورنمنٹ کے پاس تو وہ بندے کو دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ بندہ کس کیٹ اگری کیا اس کے بیس پہ اس کا ویزا پروفڈ اور ریجیک کرتے ہیں اپنے میز بان عزت سلیم کو اجازہ دیجئے